اچھا لاس کلاس میں ہم نے بات کی تھی انفیر ڈسمیسل کی اور اس کا پروسیجر بھی دیکھا تھا کون سے فیر ریزنز ہیں اور کون سے ریزنز ہیں جو فیر نہیں ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ریمیڈیز کے ہیں یعنی کہ اگر کسی کو انفیر لی ڈسمیس کر دیا جاتا ہے تو اس کے سلوشنز کے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ اس کو رین سٹیٹمنٹ ملنی چاہیے کہ ایمپلائی کو ایسے ٹریٹ کریں کہ وہ ڈسمیس ہوا ہی نہیں تھا اس کو اسی جوب پہ اسی پوزیشن پہ اسی سیلری پہ دوبارہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ تب ہی پریکٹیسیبل ہوگا اگر ایمپلائی یہ چاہتا ہے کیونکہ کبھی کبھی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایمپلائی کو انفیر لی ڈسمیس کر دیا اور تو تعلقات میں تھوڑی کشیدگی آ جاتی ہے تو پھر ضائع سی بات ہے ایمپلائی یہ پریفر کرتا ہے کہ دوبارہ اس کمپنی میں کام نہ کریں ٹھیک ہے تو اگر ایپلیکنٹ جو ہے اگر وہ چاہتا ہے اور اگر یہ ٹیکٹیسیبل کا مطلب ہی ہے کہ اگر یہ پوسیبل ہے کوئی مطلب مسئلہ مسائل نہ ہوں گے تو پھر دوبارہ اس کو اسی جوب پہ کنٹیونیشن کریں اسی پوزیشن پہ اسی سیلری پہ دوسرا یہ ہے کہ اس کو رینگیجمنٹ دے دیں یعنی کہ بلکل ویسی کمپیرے بل ایمپلائیمنٹ کو پروائیٹ کر دیں ٹیک ہے اور اگر تو ایمپلائیر یہ دونوں کام نہیں کرتا فور ایمپلائیر جو ہے نہ اس کو رینگ سٹیٹ کرتا ہے نہ اس کو کوئی ایسی کمپیرے بل ایمپلائیمنٹ دیتا ہے تو پھر اس کو اس کو کمپنسیشن دینی پڑے گی جو انوسینٹ پارٹی ہے یعنی کہ ایمپلائی کو کمپنسیشن کیا ہوتی ہے یہ جو ہے یہ بیسک آورڈ ہے یعنی کہ یہ بیسک آورڈ ہے کسی کو ملتا ہے اس کے بعد یہ ڈسکریشنری آورڈز ہوتے ہیں یعنی کہ یہ کیس ٹو کیس کوٹ خود ہی فیصلہ کرتی ہے یہ ڈسکریشنری آورڈز کتنے ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ریوارڈز ہیں جن کی اماؤنٹ تو نہیں بتائی ہوئی لیکن یہ بتایا ہوئی ہے کہ یہ مل سکتے ہیں تو تین طرح کے آورڈز ملتے ہیں ٹیک ہے اگر کوئی آنفیر ڈسمیس ہو تو اس کو کمپنسیشن کی فارم میں نمبر بان بیسک آورڈ ہوتا ہے بیسک آورڈ بھی ہوتا ہے کہ اگر تو بندے کی اوپر اٹھارہ سے اکیس سال ہے ٹھیک ہے تو اس کے ہاف ویک کی پی پر ایر آف سروس وہ اس کا بیسک بیسک ڈیمیج اس کو ملتے ہیں جیسے فائز ایمپل یوکے میں ابھی کرنٹلی کیا سکسٹی نائن پاؤنڈز آورلی ریٹ ہے اگر آٹھ گھنٹے بندہ کام کرتے ہیں سیونٹی ٹو پاؤنڈز ہے ایک دن کا ویکلی اگر بندہ کلکلیٹ کرے تو یہی اراؤنڈ کتنی ہے بھی لندن میں نائن نائن پوائنٹ فائی پاؤنڈ ہے پر آور اور ایٹ آورز ورکنگ ہے ایٹ آورز ویسے نارمل ورکنگ آورز ہیں چاہے آپ اب آپ جتنا برزی کام کرو وہ ٹائم لگا سکتے ہیں بیسکی ہے تو جو بندہ جس کی عمر اٹھارہ سے اکیس سال ہے تو اس کو جتنے ایئر اس کی سروس کے تھے تو اس کو پوائنٹ فائیو ویک کی یعنی کہ آدھے ہفتے کی جو اس کی سیلری ہے جو کہ میرے حال سے بنے گی کتنی آج کے حساب سے شاید دو سو ڈائیسو پاؤنڈ بنے تو وہ اس کو ملے گی ٹھیک ہے پر ایئر جیسا اگر اس نے تین سال کام کی ہے اور اس کی عمر اٹھارہ سے اکیس سال ہے تو اس کو ڈیڑھ ہفتے کی جو ہے وہ سیلری ایزا ڈیمیج ملے گی یہ بیسک ایوارڈ ہے آپ نے یاد اکنٹ ٹھیک ہے یعنی کہ بیسک ملتا ہے اس کے علاوہ کمپنسیٹری بھی ہوتے ہیں لیکن بیسک یہ اس کو ملے گا ہی ملے گا ٹھیک ہے اگر ایک بندے کی عمر بائیس سے چالیس سال ہے تو اس کو ایک ہفتے کی پیہ پر ہی ہے ٹھیک ہے فارجیمپل ایک ہفتے کی پیہ بنتی ہے پانچ سو پاؤنڈ تو اگر اس نے دس سال کام کیا ہوگا تو اس کو پانچ ہزار پاؤنڈ یعنی کہ پانچ سو ملتی پیہ پہ دس پانچ ہزار پاؤنڈ اس کو بیسک ایوارڈ ملے گا ٹھیک ہے اگر ایک بندہ فورٹی ون پلس ہے تو اس کو ون پوائنٹ فائی ویکس کی پیہ ملے گی پر ایئر آف سروس ایزا بیسک ایوارڈ اگر اس کو انفید ڈسمیس کیا گیا اور میکسیمم جو ہے مطلب وہ جو مل سکتی آپ کو گرے وہ ایدھر سروس کے ساتھ سے بتائی ہوئی ہے یہ ایجیز کے ساتھ سے بتائی ہوئی ہے کہ عمر کے ساتھ سے اور یہ سروس کے ساتھ سے اگر کسی بندے نے 20 years کی سروس کی ہوئی ہے تو اس کو 508 کے ساتھ سے ملے گی ہے یعنی کہ 508 multiply by 20 یہ بیسک ایوارڈ ہے ٹھیک ہے کمپنسیٹری ایوارڈ ڈسکریشنری ایوارڈ ہوتے ہیں اب ایک تو بیسک ایوارڈ 20 سال کا بندہ تھا اس کو ایک بیسک تو یہ ڈیمیج مل گیا پلس کمپنسیٹری ایوارڈ ہوئی ہے وہ کیس کی نویت کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اگر اس کو نقصان زیادہ ہوا اس employment کو چھوڑنے کی وجہ سے تو case to case دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے کتنا نقصان ہوا تو ایک ڈسکریشنی یعنی کہ کوٹ کی ججمنٹ پہ ہوتا ہے وہ یہاں پر تو ہر ایوارڈ ڈسکریشنری ہوگا اس کی ججمنٹ پہ ہوگا ٹھیک ہے اور وہ پھر کہہ دے گئے کہ ایک تو تمہیں بیسک ایوارڈ مل گیا اور ایک چلو یہ تمہیں ہم کمپنسیٹری ایوارڈ دیتے ہیں تو یہ کمپلیٹلی ڈسکریشنری ہے maximum جو ہے نا یہ ایٹی تھی تھاؤزنڈ سکس ایٹی ٹو پاؤنڈ تک بھی آپ کو مل سکتا ہے ٹیک ہے باقی اگر کمپلیننٹ کانٹریبیوٹی ٹو اس ڈسمیسل تو یہ ایوارڈ ڈیوز ہو سکتا ہے فائی زیمپل اگر وہ اس کو ری انگیجمنٹ کے آفر دے رہے کہ ایمپلائیمنٹ دے رہے کہ تم دوسری ایمپلائیمنٹ لے لو لیکن وہ خود بھی نہیں بلکہ ڈسمیسل میں اسے کونٹیبیوٹ کا یہ مطلب ہوگا کہ اس نے خود بھی کچھ ایسا کانٹک کیا ہو ٹھیک ہے مطلب آدھی گلتی اس کی ہو آدھی ایمپلائیر کی ہو تو پھر ڈسکریشنری ایوارڈ پہ کم ہی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بیسک ایوارڈ مل گیا ایک کمپنسیٹری مل گیا کمپنسیٹری کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے باقی ایڈیشنل ایوارڈ بھی پھلتا ہے اگر فار ایزیمپل ایک ایمپلائیر جو ہے وہ ری انگیجمنٹ اور ری انگیجمنٹ کا آرڈر ریفیوز کر دے ایمپلائیر کو نہ رکھے دوبارہ نہ اس کو کمپیریبن ایمپلائیمنٹ دے تو کوڈ کہے گی کہ ہم اس کو ایکسٹرہ بھی کچھ ڈیمیجز پے کروگے اگر جو ڈیسمیسل آپ نے انفیٹ ڈیسمیسل کی ہے وہ ان ریزن کی وجہ سے کی ہے ڈسکریمنٹ ڈسکریمنیشن کی بیسس پہ کی ہے تو پھر ایکسٹرہ ریوارڈ بھی اس کو ملے گا جس کے ساتھ یہ ہوا ہے یعنی کہ جو انوشنٹ بنتا تھا ٹھیک ہے اور لائرشی بات ہے اگر ان ایڈمیسیبل ریزن کی وجہ سے اس کو ڈیسمیس کی ہے مطلب جو فیر نہیں ہے تو سٹیل جو ہے وہ ایڈیشنل ایوارڈ وہ اس کو ملے گا انوشنٹ پارٹی کو یہ تین طرح کے ایوارڈ سے بیسک جو ملنا ہی ملنا ہے کمپنسیٹری بھی ملتا ہے جو کہ اس ٹو کیس دیپینڈ کرتے ہیں ایڈیشنل ایوارڈ بھی ملتا ہے ان تین سیچویشنز میں جی جی اس کے بعد چلتے ہیں لاس ٹاپک ہے ہمارا شپٹر کا ایڈنڈنسی ٹھیک ہے ایڈنڈنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ کو نکال دو ان تین وجوہات کی بیس پہ ہم کہیں گے کہ اپنے ایمپلوئی کو کیا کیا ہے پہلی وجہ ایمپلوئیر نے جو بزنس کرنا تھا اگر وہ اس نے چلانا بند کر دی اب ضائع سی بات ہے جب کمپنی بند ہو جائے گی تو ایمپلوئی کی ضرورتی نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ایمپلوئیر نے ہم کہیں گے کہ اس سیچویشن میں جو ایمپلوئی نکلیں ایمپلوئی ریٹنڈنٹ ہوئے ٹھیک ہے میرے سیکنڈ ریزن ریزن ہے جس مقصد کے لیے آپ نے اپنے ایمپلوئی کو رکھا ہاتا ہے اب آپ بسیکل ہی وہ جو ورک ہے وہ آپ چینج کر رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ بسیکل ہی تب بھی ایمپلوئی کو نکال سکتے ہو فار ایمپل آپ اپنے ایمپلوئی رکھا ہوا تھا وہ آپ کے اکاؤنٹس چلاتا تھا ٹھیک ہے اکاؤنٹس چلاتا تھا اور اکاؤنٹس بسیکلی وہ آپ کی بک کیپنگ کرتا تھا ٹھیک ہے مینویل کرتا تھا فار ایمپل اب سوفیر زمانہ آ گیا اب آپ جاہر سی بات ہے آپ چاہتے ہو کہ میری جو ہے وہ سوفیر بیس ہو وہ کمپیوٹر بیس ہو بک کیپنگ سوفیر پہ ہو اب آپ نے اس ایمپلوئی کو نکال دیا تو آپ کہیں گے کہ آپ نے ریڈنڈنٹ کر دیا کیونکہ وہ جو نیچر آب اس کی جوب تھی پرٹیکلر کائنٹ کیا وہ ضرورت اس کی نہیں ہے تب بھی آپ کہو گے کہ ایمپلوئی کو اس نے ریڈنڈنٹ کیا ٹھیک ہے یہ تین چیزیں اگر ایسی سیٹویشن ہو تو ہم کہیں گے کہ آپ نے ریڈنڈنٹ کیا اب ریڈنڈنٹ بھی آپ جو ہے وہ ویسے ہی نہیں کر دوگے کچھ سٹیپ سے جن کو آپ کو پولو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے وہ کیا ہے کنسٹیٹیشن سٹیپس اگر تو آپ نے کسی کو ریڈنڈنٹ کرنا ہے اور آپ نے ان کو کنسٹ نہ کیا یا ان کے ریڈنڈنٹ کو کنسٹ نہیں کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تو کنسٹیٹیشن ضروری ہے اب کنسٹیٹیشن کیسے کر لی ہے اب اس کا بتایا ہے اگر آپ نے ایک پلان کیا ہے کہ تین مہینے کے اندر اندر جو ہے میں تین مہینے میں 20 ایمپلوئیس کو ریڈنڈنٹ کر دوں گا اس کو آپ کلیکٹیو ریڈنڈنسی کہتے ہو اور ایسا اگر آپ نے کام کرنا ہے اگر آپ کا ایسا پلان ہوئے ہو تو آپ نے یہ کام کرنا ہے نمبر ون جو ڈیپارٹمنٹ فور بیزنس اندر اندر اندرسٹریل سٹیٹیجی ہے یہ آپ پر بیسکلی وہی جو ڈیپارٹمنٹ دیکھتا ہے جوب منسٹری آپ بول دے نا کہ جوبز کیا جوبز ایلوکیشن کی حوالے سے اس حوالے سے دیکھتا ہے اس کنسلڈ کرنا ہے یا تو آپ نے ان کو کنسلڈ کرنا ہے یا پھر آپ نے ان کے ریپریزنٹیٹیوز کو کنسلڈ کرنا ہے چیز جے جے اس کے بعد کنسلڈیشن کب کرنی ہے ٹھیک ہے تو کنسلڈیشن اس نے بتایا ہے کہ کنسلڈیشن must start in a good time when redundancy proposals are in their formative stage جب وہ formation کر رہے ہیں جب وہ planning میں جا رہی ہوں کیا رہا آپ کرنے والے اور اس ٹائمنگ پہ اس نے بتایا ہے at least 30 days before the first redundancy where there are 20 to 99 proposed redundancies اگر آپ نے 20 سے 99 لوگوں کو redundant کرنا ہے تو at least 30 دن پہلے آپ نے ان کو کنسلڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر 100 سے زیادہ لوگوں کو آپ نکالنے والے ہو تو at least 45 دن پہلے آپ نے ان کو کنسلڈ کرنا ہے procedure redundancy کا کیا ہے جس کو redundant کر رہے ہو at least 2 سال تک جو ہے آپ کا employee ہو ٹھیک ہے اور اگر وہ redundant جس کو آپ نے کیا گیا ٹھیک ہے تو اگر وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو یہی assume کرے گا نا کہ مجھے dismiss کیا گیا ہے اس نے تو یہی proof کرنا ہے نا کہ مجھے dismiss کیا گیا تو وہ claim جو ہے وہ 6 مینے کے اندر tribunal ملے کے جائے گا کہ مجھے dismiss کیا گیا وہ employee کو یہ proof کرنا ہے کہ اس کو dismiss کیا گیا ہے اور employer کو یہ proof کرنا ہے کہ اس کو redundant کیا گیا ہے employer must prove employee is redundant not redundant یہاں پر نہیں ہے is redundant ہے ٹھیک ہے تو employer نے یہ proof کرنا ہے کہ جی میں اس کو نکالا نہیں ہے redundant کی ہے employee کو proof کرنا ہے کہ مجھے نکالا گیا ٹھیک ہے تو اگر تو redundant اس کو کیا گیا تو basically اس کو basic award ملے گا unfaid dismissal کا unfaid dismissal کا basic award ہے وہی والا یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ ملے گا redundancy کی بھی case میں اب کچھ تین case studies ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد chapter ہتم ہو جائے گا ایک pastry cook was dismissed because the requirement for his specialty he was replaced by a new pastry cook who specialty was a new requirement ٹھیک ہے تو اب یہ ہی decide کرنا تھا کہ کیا یہ dismissal ہے یا redundancy ہے تو یہ pastry cook کو dismiss کیوں گیا گیا کیونکہ جو specialty اس کی تھی اب وہ required نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو flavors کے وہ cook pastries بناتا تھا وہ کو نہیں required وہ چیز نہیں required تو اس کو اس employer employee کا بھی فائدہ نہیں ہے اگر اس کو نکالا گیا تو redundancy میں count ہوگا ٹھیک ہے port نے بھی حیل دیا کہ redundancy میں count ہوگا کیونکہ جس work کے لئے اس کو contract کیا گیا تھا یعنی کہ اس کو contract کیا گیا تھا کہ pastries بنانی ہے ایکلیر جو میرنگویس flavor کی اب وہ specialty required ہی نہیں ہے سیزد ہوگی ہے تو اگر نیا pastry cook آپ نے hire کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو redundant کیا dismiss نہیں کیا میرے اولا کیس نہیں جی اس کے بعد a quiet public house was modernized by installing a discotheque the 57-year-old barmaid mrs. Ward was dismissed in order to make a way for younger and more glamorous barmaid یہ basically ایک طرح سے beauty salon type ہی تھا کچھ اس میں ایک 57-year-old کی mate کام کرتی تھی missis Warden ان کو نکال دیا گیا کیوں نکال دیا گیا انہوں نے کہا گیا اب ہمیں younger جو ہے more glamorous young age کی جو نا لڑکی چاہیے یہاں پر کام کرنے کے لئے تو اب کیا خیال ہے redundancy ہوگی یا نہیں ہوگی dismissal ہوگا نہیں یہ redundancy تو نہ ہوئی نا کیونکہ ان کو hire جس مرض پقصد کے لئے کیا گیا تھا وہ وہی کام نئی والی لڑکی نے بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو صرف یہ کہہ دینا کہ young لڑکی چاہیے یہ reason نہیں ہو سکتا attendance اس situation میں یہ dismissal ہوگا ٹھیک ہے attendance نہیں ہوتی ملے رہے باقی redundancy پہ جو ہے اس کا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کلکلیٹیت the same way as basic award for unfair dismissal بالکل ویسے آپ کلکلیٹ کرتے ہو however an employee is not entitled to redundancy pay if they reasonably refuse an offer of fresh employment made before the old contract expires to start within 4 weeks on same or suitable terms employee کو redundancy pay نہیں ملے گی اگر اس کو employer نے یا اس کو ایک fresh employment بالکل ویسی مل گی تھی پرانے contract کے ایکسپائر ہونے سے پہلے ٹھیک ہے already اس کو ایک employment مل گی تھی اور اس نے وہ نہیں کی تو اس situation میں وہ یہ claim نہیں کر سکتا کہ مجھے redundancy pay دو ٹھیک ہے کیونکہ اس کو employment اگر مل رہی ہے تو تم کیوں ایکسپروک کر رہے ہو انہیں کہ اپنا risk کیوں تم بڑھا رہی ہو ٹھیک ہے you have to reduce your risk ٹھیک ہے تو at least اگر یہ آپ کو ایک fresh employment مل رہی ہے تو آپ اس کو وہ کروں ٹھیک ہے اگر آپ ایسا employee جو ہے وہ unreasonably act کرتا ہے یعنی کہ وہ اس کو ٹھکراتا ہے تو پھر اس situation پہ نہیں ملے گی لیکن ایک چیز آپ نے یاد رکھ نہیں ہے کہ alternative employment offered is suitable اور the offer was unreasonably refused اور بہت question of fact to be determined by reference to such matters as employee skills and working conditions the requirement for his family change in earnings age, health, etc any of dispute arising in the respect for the tribunal to termin and honours on the proof is unemployed ٹھیک ہے basically اس paragraph میں وہ یہ ہی کہہ رہا ہے جو alternative employment جو ہونی چاہیے وہ بھی identical ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر یہاں پر وہ ایک top position پہ کام کر رہا تھا تو جو employment آپ اس کو alternative دے رہے وہ low position پہ ہے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ رہتہ کراچھی میں ہے تو آپ اسے employment اسلام آباد کی دے رہے ہو ٹھیک ہے تو ایسے جو ہے آپ نے نہیں کرنا مطلب جو alternative employment آپ offer وہ suitable ہونی چاہیے صحیح ہے اگر تو وہ suitable ہے اور پھر اگر وہ refuse کرتا ہے تو پھر وہ entitled نہیں ہوگا identity pay کے لئے لیکن اگر وہ suitable نہیں ہے اور اگر وہ refuse کر رہا ہے تو پھر وہ entitled ہوگا اسی حوالے سے case ہے کہ تی جو ہے وہ ایک headmaster تھا school کا school کو جو ہے وہ mix up کر گیا ایک اور school کے ساتھ یعنی کہ ایک دو school کمبائن کر دیا گیا اور نیا جو ہے head appoint کر دیا گیا ٹھیک ہے اب تی کو جو ہے اس جو صحیح سی بات ہے اب combined جو سکول ہے اس میں جو employment ملی وہ as a teacher ملی ٹھیک ہے اور salary اس کی وہی تھی salary اس کو وہی جو اس کو ابھی مل رہی تھی as a principal وہی تھی لیکن جو employment تھی وہ as a teacher ملی تو تی نے یہ offer کو reject کیا اور redundancy payment اس نے claim کی اور وہ کر سکتا تھا کیوں کیونکہ in regard to the status جو alternative employment مجھے دی کی ہے وہ کام دی کی ہے وہاں پر میں principal تھا یہاں پر مجھے انہوں نے teacher بنا دیا تو وہ reject کر سکتا تھا اس offer کو redundancy payment سکتا ہے clear ہیں we have to pay سکتا ہے اور وہ ٹر ان